اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میذبان شوکت پر آچا پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ٹی او آر بنانے کا معاملہ تو اب تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے اس معاملے کا فیصلہ اب یا تو الیکشن کمیشن کرے گا یا اعلیٰ عدالتیں کریں گی یا پھر سڑکوں پر یہ معاملہ حل ہوگا دوسری طرف وزیراعظم میاں نواز شریف کے واپسی کے استقبال کو شایان شان بنانے کے لیے مسلم لیگ نواز کی قیادت بہت زیادہ اصرار کر رہی ہے ملکی سیاست کہاں جا رہی ہے کراچی میں حالیہ ثانیات کے حوالے سے ایک بار پھر تشویش پیدا ہو چکی ہے آج ہم ملکی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے روبرو ہیں جناب سید یوسف رضا گلانی صاحب سابق وزیراعظم پاکستان اور سینئر وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بہت شکریہ مرشد پاک صاحب سابق وزیراعظم صاحب سید یوسف رضا گلانی صاحب بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک سٹنگ ہو جائے کئی مہینوں سے لیکن اچھا ہوا کہ آپ کے بیٹے سید حیدر گلانی صاحب کی واپسی کے بعد یہ انٹرویو ہو رہا ہے لہذا اچھے ماحول میں اچھے خیالات سے اور خوشکن لمات سے ہم باتچیت کا آغاز کر سکتے ہیں لیکن جو ملک کے حالات ہیں ظاہر ہے ایک سینئر پارلیمنٹیرین سینئر پالٹیشن سابق وزیراعظم پاکستان کی ایسیت سے آپ بھی سم او کنسنڈ ضرور ہوں گے یہ ہماری سیاست میں اب کیا ہونے والا ہے دیکھیں میں بچپن سے سن رہا ہوں پاکستان ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور ابھی تک گزرا نہیں ہے تو آفٹر دا فال آف دھاکہ جو بہت بڑا علمیہ تھا تو اس پہ ہمیں بہت دکھ ہوا اور کاش کے پولیٹیکل لیڈرشپ میں مچوریٹی ہوتی اور وہ بہت سے ڈیمانڈز لائک جیسے پرنشل اٹانیمی مانگتے تھے وہ اور پرنشل اٹانیمی اب ہمارے چھوٹے صوبے بھی مانگتے تھے تو ہم نے اپنے آئین میں ترمین کی اٹھارویں ترمین میں دے دیا ہم نے ان کو پرنشل اٹانیمی دے دی اور بہت سے خطرات ٹل گئے اب جو سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ ٹیررزم ایز اگلوبل ایشو اور یہ پرنشل گلوبلی یہ پرنشل گلوبلی اس لیے کہ ہمیں صرف یہ کہا جائے کہ دو مور مگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں باران ٹیررزم میں ہم اور امریکہ ہم پارٹنشپ ہیں اور جتنے بھی ہائی ویلیو ٹارگٹس اچیف کیے گئے ہیں القاعدہ کے وہ بھی دا کوپریشن آف سی آئی اے این آئی ایس آئی ہم نے حاصل کی ہیں لہٰذا ہمیں گریٹر کوپریشن کی ضرورت ہے سامن بن لادن والا آپریشن تو پارٹنشپ نہیں تھی وہ تو امریکن نے سٹیپ کیا پاکستان کو آپ اس وقت دیکھیں اس موقع پہ جو ہمارے بیانات ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان کی رسپونسیبیلیٹی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس فیلیور اگر ہے صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ گلوبل ایشو تھا اور اسامہ بن لادن was not a پاکستانی he came from somewhere else تو اس لیے from افغانستان not even افغانستان he belong to some other country بن لادن فیملی is not from افغانستان جب پاکستان آیا تو وہ افغانستان سے آیا ویسے تو سعودی عرب سے آیا جہاں سے بھی وہ آیا تو انٹیلیجنس فیلیور پوری دنیا کی تھی صرف پاکستان کی نہیں تھی سب کی ذمہ باری تھی اور اس کے اوپر ہم نے بہت دیبیٹ کرائی پارلیمنٹ کے اندر اور آپ کو یاد ہوگا تمام تمام services chiefs including the joint chief اور ڈی جی آئی ایس آئی they were all present in the parliament اس ڈی بیٹ کے اوپر اور انہوں نے اپنا input دیا سارا کچھ even اب بھی ملاختر منصور پہ جب میزائل داغ ہے پھر بھی ہمارے ساتھ کوئی cooperation نہیں کیا امریکہ نے نہ ان کی agencies نے بتایا دیکھیں جو unilateral اس قسم کے action پہلے بھی تھے like سلالہ انسیڈنٹ like اسامہ بن لادن انسیڈنٹ جو اب انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پہ تو پاکستان نے پروٹسٹ کیا ہے اور ہم ساری قوم بھی پروٹسٹ کر رہے ہیں because of the sovereignty of a country تو اس کے لیے تو کسی کو دورائے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے war on terror سے بات کر دی جب آپ وزیراعظم پاکستان تھے اس وقت جنرل اشفاق پرویز قیانی صاحب تھے انہوں نے operation withhold کیا نورت وزیرستان ایجنسی میں جیسا کہ اس وقت کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بعد میں خود بات کرتے رہے جنرل اتر آباد صاحب تو آج آ کے نئے آرمی چیف جب بنے جنرل راہیل شریف انہوں نے نورت وزیرستان operation کر دیا ضرب عظم operation ظاہر ہے پاکستانی forces نے پاکستان کی عوام نے پاکستان کے law enforcement اداروں نے قربانیاں بھی دی ہیں اس وقت کیوں نہیں operation شروع ہو چکا تھا دیکھیں جب ہماری حکومت بنی اس سے قبل نو سال قبل وہ جنرل مشرف کی حکومت تھی اور جب ہم آئے ہم seriously چاہتے تھے کہ war on terrorism کے خلاف پاکستان people's party کی government اور coalition government stand لے اور ہم نے وہ اعتماد میں لیا اے پی سی بلائی all parties conference بلائی parliament کو اعتماد میں لیا political leadership کو اعتماد میں لیا پھر civil اور military leadership کو ایک platform پہ کٹھا کیا اور ہم نے سوچا کہ یہاں ہمیں military operation کرنا چاہیے وی left with no choice اور آپ نے دیکھا کہ مالاکان سواد اور ساؤت وزیرستان میں یہ military operation ہوا 2.5 million ڈی پیس وہاں متاثرین میں تھے لو مگر اس میں یہ ایک تاریخ ہے کہ 90 days کے اندر ان کا پھر گھروں میں آباد ہو جانا it is unprecedented but یہ بھی تاریخ کا حصہ کہ کیوں نہ آپ نے north وزیرستان میں operation کیا میں نے بھی کہا اور ispr جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان دے دیا total consensus پورے ملک تھا on leadership and parliament مگر اس وقت کے آمی چیف جنرل کیانی صاحب نے اس وقت کہا کہ ان کے timing میرے اوپر چھوڑ دیا جائیں کہ ہم کس ٹائم پہ یہ ہم کام شروع کریں گے تو اس لیے وہ کام میرے ہوتے ہوئے نہ ہو سکا ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے وہ operation with hold کیا دوسرے جنرل آئے انہوں نے operation launch کیا اور اب ما شاء اللہ وہ conclusion کی طرف ہے لیکن جنہوں نے operation نہیں کیا تھا ان کو آپ نے extension دے دی تھی جنہوں نے operation کیا ہے اب انہوں نے کہا میں تو extension نہیں لوں گا اس فینامنون کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ دو چیزوں کو mix up کر گئے وہ کو extension کی وجہ سے operation نہیں رکھا وہ ہماری full support تھی parliament کی اور political leadership کی timing کی بات تھی اس کے اوپر اس نے کہا کہ time میرے اوپر چھوڑ دیں which will be the most appropriate time کہ ہم مہا action کریں نورت وزیرستان کے اندر مگر باقی کامیاب operation ہو گیا so آپ یہ coming to your point میں پہلے یہ نکتہ clear کر دوں آپ فرما رہے ہیں کہ ساری تیاری ہو چکی تھی civil government جو تھی وہ بھی تیار تھی بقول آپ کے parliament بھی اجازت تھی مدرستان ایجنسی میں operation کے لیے تیار تھی تو جنرل کیانی صاحب نے فرما کہ نہیں میں time decide کر نہیں ان کا اس context میں بات نہیں تھی operations ہو رہے تھے اور پھر ہم چاہیے تھا کہ ہم نورت وزیرستان میں کریں تو جب ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے موضوع time کے لیے ہمارے اوپر چھوڑ دیں اجازت تو آپ کی ہے political leadership کا فل support ہے parliament کے فل support ہے اب timing کی بات جو ہو رہی ہے وہ میرے اوپر چھوڑ دیں اسی دوران میں آپ نے دوسرا سوال کیا انہوں نے بھی کوئی اتنی جلدی نہیں کی جب ان کی حکومت بنی میاں آواز شریف صاحب کی تو ہم نے فل support کیا گورنمنٹ کو کہ آپ چاہیں مذاقرات کریں چاہیں آپریشن آپریشن کریں چونکہ ہمارے اوپر تو لیبل تھا کہ ہم نے آپریشن کیا مذاقرات نہیں کیا عمران خان بھی یہی کہتے تھے اور میاں آواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے الیکشن میں بھی یہ ان کا پرپاگینڈا تھا اور جب بھی ہمارے پبلک میٹنگز ہوتے تھے وہاں بم بلاسٹ شروع ہو جاتے تھے یا ہمیں target killing میں ملوث کیا جاتا تھا اس لیے ہمیں تو even playing field ملا ہی نہیں تھا مگر انہوں نے جو مذاقرات شروع کی ہے تو آپ مجھے بتائیں ایک سال مذاقرات ہوئے وہ بھی جو military school پہ attack ہوا ان پشار اس کے بعد فوج نے یہ سوچا کہ اب we are left no other options then for a military operation تو پھر اس کمنڈ نے military operation کی طرف آئے تو اس پہ انہوں نے ایک سال انہوں نے بھی تو ضائع کیا انہوں نے ایک سال ضائع کیا اب اب میرا جو question تھا میرا question بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایک جنرل صاحب تھے جنہیں extension مل گئی اور وہ time خود select کرتے رہے ایک جنرل رائل شریف ہیں موجودہ chief of army staff جنہوں نے operation کیا کام job operation کیا قربانیاں بھی دیں وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھیں میں کنٹو ورسی میں نہیں پڑھ نا چاہتا ان کی اپنی بات ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس وقت میں پرائم منیسٹر کیا چونکہ یہ پراؤگر جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک سینئر پولیٹیشن ہے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس لیے یہ سوال آپ پہ کر رہا دیکھیں اس کے سوال کا میں آخری دفعہ یہ بتا رہا ہوں ایم نا پرائم منیسٹر کو تک دیسیزن 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 پرائم منیسٹر دیسیزن اور میں جو کریٹیریا بنایا تھا بی ور مدل ور 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 جنرل جنرل کینی ساب کو ایکسٹنشن دیسیزن دیسیزن کیونکہ مدل آخری جنرل پاشا سوال جنرل پاشا جنرل پاشا صاحب کی ایکسٹنشن کے لیے جو میں نے سنا آپ سے کہا گیا تھا بٹ آپ نے ان کو فردر ایکسٹن نہیں کیا تھا نو کمینٹ ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاناما لیکس کے حوالے سے بات کریں آخر ملک میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہو ہے سابق وزیر آدم سید یوسر عدی گلانی صاحب ہمارے روبرو ہیں اس بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بیلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ روبرو اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر آدم پاکستان جناب سید یوسر عدی گلانی صاحب اب ملک میں تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے عید کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے کیونکہ پین ایما لیکس کے حوالے سے ٹیو آر کمیٹی عملن اب ختم ہو چکی ہے یہ فرمائیے پیپلز پارٹی کس تک جائے گی میاں نواز صریف کے خلاف دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی مرتبہ دھرنے ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے تمام پلیٹیکل لیڈرشپ کو یک جا کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت سے مسائل ہیں پہلے ان کو ریزول کیا جائے نہ کہ انسٹیٹوشن کو کمزور کیا جائے ہم نے اپنا رول ادا کیا از ارسپونسبل اپوزیشن اب جب ٹیو آرز کی بات ہوئی تو ہم نے سنسیرلی ٹیو آرز میں بیٹھے اور اپوزیشن کو یک جا کیا اور ٹرمز آف ریفرنس کے لیے ہم نے قطع پورا جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم کوشش کی پرسوں ایک میٹنگ ہوئی ہماری پارٹی کی اور اس پارٹی کے اندر اس میں ہمیں بریف کیا گیا بی دا ٹو کمیٹی ایک کمیٹی وہ ہے جو کونسٹیٹوشن کمیٹی ہے انہوں نے ہمیں بریف کیا اور دوسری کمیٹی جو ہے پارٹی کی جو ٹیو آرز کے لیے کام کر رہی ہیں تو اس پہ انہوں نے بریف کیا کہ ابھی کام سلو ہے اور گورنمنٹ جو ہے جو اپنی کمیٹمنٹ سے وہ پوری نہیں کر رہی ہیں تو وہاں پھر کنسنسس بنا کے اگر ٹیو آرز کا کوئی ریزلٹ نہ آئے انسنسس اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ادر پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کا حصہ ہیں اپوزیشن کا ان کو اعتماد میں لیے بغیر کسی قسم کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اور دیوٹی جو خوشید شاہ صاحب اور چودیت زاز حسین کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر فیصلہ کر یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ہوگا آپ کی پارٹی نے پھر ایک ریفرنس تیار کر لیا کہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیجا جائے گا آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے تحت وہ تو آرٹیکل بلاتے خود بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کلیر ہی نہیں وہ تو کسی بھی وقت کسی کے خلاف اپلائی ہو سکتے ہیں آپ کے خلاف بھی اپلائی ہوا سپیکر نے جو فیصلہ ہی ہوا ہے اور کسی کے خلاف مجھے کوئی امید نہیں کوئی ریزالٹ آئے یعنی یہ جو ریفرنس پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی داخل کرے گی الیکشن کمیشن میں آپ فرما رہے ہیں آپ کو کوئی امید نہیں ان خوش نصیبوں میں میں ہوں جن کے خلاف فیصلہ آسکتا ہے اور کوئی نہیں اچھا اگر اسی بات کو ایکسٹینڈ کیا جائے الیکشن کمیشن کے بعد کا مرلہ ہے کہ جی وہ عدالتوں میں جائیں گے تو جو عام تاثر ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے اگین آپ وکٹنگ بھی ہیں بلاتے خود بھی جیسے آپ سکسٹی ٹو سکسٹی تری کا فرما رہے ہیں تو عام تاثر ہے کہ عدالتوں سے میاں نواز شریف کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں آیا پھر کیوں عدالتوں میں یہ تو انسٹی پہلے بھی مجود تھے اگر یہی جانا تھا تو پھر ٹی و آرز کمیٹی بنانے کی کیا ضرور تھی وہ تو ویسے بھی جا سکتے ہیں میرے خلاف کون سے ٹی و آرز بنے تھے میرے اوپر ستائیس کیس ہیں اس وقت اور میرے میرے لئے کون ٹی و آرز تھے جب نیب میں میرے کیس بنے تھے اور میں پھائی سن جیل کے نیب ویسے ٹی سن جیل مینویل وہ کون سے ٹی و آرز تھے اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی کیس ہیں مقدوم امین فہم مرہوم صاحب کے اوپر بھی کیس تھے میرے اوپر نومل انسٹیٹوشنز ہمارے لئے کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں خود حیران ہوں کہ جس کو پکڑنا چاہتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں تو جس کو نہ پکڑنا چاہیں تو کئی ایکس کیوز میرا پھر وہی سوال ہے کہ جب ایک تاثر پیپلز پارٹی رکھتی ہے آپ خود بھی بیان کسی ٹوٹ جاتی ہے یا وہ بغیر کسی حتمی نتائج کے فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ کے پاس ادر آپ کیا ہے ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں کچھ توقع کی گنجائش رکھ رہے ہیں کہ شاید ٹیو آر کمیٹی آگے بڑے کچھ کام کر لے نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جب ٹیو آر کمیٹی ناکام ہو جائے اور پھر کمبائنڈ آپوزیشن جو ہے وہ اس سے باہر آ جائے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں ایک آپشن ہوا الیکشن کمیشن کا دوسرا ہوا کورٹس کا اب تیسرا آپشن ہے وہ سڑکوں پہ جانے کا اور اس حوالے سے بہت اشارے ملتے رہے خود عمران خان صاحب نے کئی بار کہا کہ ہو سکتا ہے اگلے درنے میں میرا کنٹینر بلاول کے کنٹینر کے ساتھ ہو میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جب اکٹھے درنہ کریں گے اگر کریں اکٹھے کنٹینر میں ہوں گے تو کیسا لگے گا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیزن ایسے نہیں ہوتے کہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے آپ نے ڈیسیزن لے لیا جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت پارٹی بل ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں مثلا اگر کوئی خرشید شاہ صاحب کو اعترام سے جا کے گھٹنے پکڑتا ہے ہمارے کلچر میں میں خود بہت سارے جو میرے لیے محترم لوگ ہیں میں گھٹنوں کو پکڑ کے ہاتھ لگاتا ہوں لیکن اگر اس چیز کو بھی اتنا سینسیشن آلائز کر دیا جاتا ہے تو میں تو ان فیلنگز کی بات کر رہا ہوں اس سوچ کے انداز کی بات کر رہا ہوں دیکھیں کلچر کی جو بات ہے آپ بھی اسی کلچر سے ہیں جس کلچر سے میں ہوں درست ہے تو اس لئے کلچر کے مطابق ہم بہت سارے کام کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس نے مجھے دس کالفائی کیا ان کی بیٹی کی شادی پہ میں شامل ہوا اور اس لئے شامل ہوا کہ ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم کسی کی غمی اور خوشی نہیں مس کرتے تو اس لئے اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں سب آپ موقف ہوگا the party has to take a نہیں میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک کام ہو چکا ہے اس لئے میں جو سٹریس کرنا چاہ رہا ہوں مثلا مولانا فضل الرحمن صاحب لندن گئے انہوں نے آکے بات کی بات ہو جاتی ہے سیاست میں مولانا صاحب کو ایک بیان جاری کر کے سنب کیا گیا حسین حکانی کو کالی لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا آپ کے این پی کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے ایم بی ایم کے ساتھ اچھے مراسم تھے اب اس پین ایمہ لیکس پہ میں نہیں سمجھتا کہ سیم پوزیشن چل رہی ہے یہ یہ پیپلز پارٹی اب کس سیاسی سفر پہ روانہ ہے کیا سمت بن رہی آپ کی پارٹی دیکھیں پولٹکس is a day to day affair اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب حتمی فیصلہ ٹی و آرز کمیٹی کا ہو جائے اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنا ایندہ کا لائے عمل جو ہوگا وہ تیع کرے گی مگر ایک چیز اس سے کیا مطلب دیں اس کا مطلب آپ یہ لیں کہ ہم غیر ذمہ بارانہ کی سم کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جو غیر ذمہ بارانہ ہوتا ہے دیکھیں last time ہم نہیں گئے تھے درنے میں نہیں گئے تھے دوہزار چودہ والے درنے میں پیپلز پارٹی نہیں گئی بلکہ میاں کے ساتھ کھڑی تھی اب پیپلز پارٹی جو نایہ کوئی بھی سیچوئیشن کے تناظر میں وہ سی سی فیصلہ کرے گی مثلا سڑکوں پہ آنے کا پاکستان میں ایک ہسٹری ہے اس کی سڑکوں پہ آنے کا مطلب جب بھی سڑکوں پہ آیا معاملہ تو جمہوریت بھی گول ہوئی پارلیمنٹ اس کے بعد پھر گیارہ بارہ سال پاکستان میں ایک غیر جمہوری غیر آئینی عامریت مسلط ہوئی جب آپ خود فرماتے ہیں کہ کوئی غیر دمہ دارانہ پیپلز پارٹی فیصلہ نہیں کرے گی اس پاکستان کے حقائق کے سامنے سامنے رکھ دیکھیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پارٹی مینز دسی سی آب دس پارٹی جب ایسی کوئی بات ہوگی اور پہلے بھی ہوتی رہی ہیں محترمہ بنظیر بھوٹو صاحب نے لانگ مارچ بھی کی ہیں اور 58 2 بھی لگتی رہی اور اس لیے تو ہم نے ختم کر دی کہ اس قسم کا کبھی ان کانسٹیٹوشنل کام نہ ہو تو لہٰذا جب یہ فیصلہ اس سیچویشن تک پہنچے گا تو پارٹی بیلت ایک تک جیسے بارہ اکتوبر 1999 کو تو 58 2 بھی نہیں تھی پھر بھی ان کانسٹیٹوشنل کام ہو گیا تھا دیکھیں ان کانسٹیٹوشنل کام جو ہے اس کو تو ہم نے سپورٹ تو نہیں کیا تھا آپ بتائیں کہ کیا 12 اکتوبر میں ہم نے سپورٹ کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکرسی بنا چارٹر آف ڈیموکرسی پہ دونوں فارمر پرائم منسٹر محترمہ بنظیر بھوٹو شہید صاحبہ نے اور محمد نعواز شریف صاحب نے دسخت کی تو یہ ایک میچورٹی شوک کی اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین کہ چارٹر آف ڈیموکرسی سائن ہوا اس کے بعد جو سیاسی حالات بنیں پیپلز پارٹی نے اپنی پانچ سال مدد پوری کی اب چارٹر آف ڈیموکرسی کی حیثیت کیا ہے سٹے ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر آدم پاکستان جناب سید جوسر رضا گلانی صاحب آپ چارٹر آف ڈیموکرسی کی بات کر رہے تھے اب اگر نواز لیگ کا کوئی لیڈر کھڑا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو چارٹر آف ڈیموکرسی سامنے رکھنا چاہیے آپ کی پارٹی خود یہی بات کرتی ہے مسلم لیگ نواز کے حوالے سے کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی کو سامنے نہیں رکھا میں ایک پاکستانی شہری میں ایک پاکستانی پاکستانی پولیٹکس میں اس سے پرسنٹ امپلیمنٹ کیا ہے پندرہ پرسنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا بکال نون کارپیرشن آف پریزنٹ گرمنٹ اور پاکستان اگر وہ اب بھی اس پہ کرنا چاہیں تو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا مثلا وہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ پانچ سال جس کو مینڈیٹ ملے گا اس کو نہیں لائے جائے گا خاجہ سعاد رفیق نے ابھی دو تین دن پہلے کہ سابق صدر آسف علی دردار صاحب سیاسی دانش ماند وہ اپنا کردار ادا کریں مسلم لیگ نواز کیا کردار مانگ رہی ہے آپ تو رائٹ ہینڈ مین ہیں آسف علی دردار صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ان حالات میں جبکہ کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم کرپشن کو فیسز کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یا میں سپیکر سے اترا تو میرے اوپر کیسز بنیں اور کیسز جب میرے اوپر بنیں جیل میں نہیں میں ان لاؤس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اوپن لی کہا اس وقت کہ اگر فوج کا اتصاب ہونا ہے تو کوٹ ماشل ہوگا اگر جوڈیشری کا کسی جج کا اتصاب ہوگا تو سپریم جوڈیشل کانسل کرے گی اگر آڈیٹ پیراز کے اوپر کوئی ابجیکشن ہے تو پیسی میں جائے گا باقی میرا اتصاب کوئی دس سال جیل مینول کے مطابق اور پھر میں نے مجھے باعزت بری کر دیا گیا اور جنہوں نے میرے اوپر کیسز بنائے میں ان کا وزیر آزم بن گیا وہ میرے وزیر بن گیا اور آپ کو ایک حیران کون بات بتاؤں کہ جو میرا ماخف تھا کہ یہ کیس صرف پبلک اکاؤنس کمیٹی سن سکتی آج پندرہ سال کے بعد وہ ہی کیسز پبلک اکاؤنس کمیٹی کو چلے گئے اب آپ خود سوچیں کہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو سزا بھی کٹی باعزت بری بھی ہو گئے اور وہ ہی پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا اب پندرہ سال کے بعد انہوں نے خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی جو پبلک اکاؤنس کمیٹی ہے اس کو وہ بھیج دیا ہے دبل ٹرائل تو نہیں ہو سکتا دبل ٹرائل تو نہیں ہو اس کی مجھے فکر نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پھانسی پہلے ہو جائے تو فیصلہ بعد میں آئے کہ وہ بے گنا تھے تو ہا کن یو میک آ ڈیڈ مین آ لائف یہ تو خیر روایات کی بات ہوتی ہے اور روایات کے تنادر میں تو پھر ابھی جو ای یو کا ووٹ ہوا بریٹن میں ڈیویڈ کیمرون نے کہا کہ چونکہ میں دوسری سائیڈ پہ تھا جہاں عوام کا کم ووٹ ملا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے ہم ای یو میں رہے یہ بھی تو روایات ہیں ان کو آپ کیسی نظر سے دیکھیں ہماری جو سسٹم آف پارلیمنٹ وہ ویسٹ منسٹر سسٹم ہے اور ہمارا برطانیہ سے ہی ہمارا پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ جو ہے بڑھ گئی ہے یعنی ایکانومیز ایکانومیز جو ہیں وہ کلیش ہوگی وہاں بہت ان کا نقصان ہوگا کیونکہ اس کے جو ریپکشنز ہوں گے ایفیکٹس جو ہوں گے وہ بہت بیانک ہوں گے روایات کے حوالے سے بھی باتیں عدالت کی بھی ہو رہی ہیں یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جب آپ وزیر آدم تھے ٹھیک ہے افتخار چودری صاحب آپ فرما رہے ہیں ایمبیشنز تھے ان کی آپ انہوں نے پارٹی بھی بنا لیے میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ پارٹی بنا لیے ایمبیشن تو نظر آ گئی وہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے پارٹی بنائی وہ بار بار صدارتی نظام لانے کی بات کر رہے ہیں آپ تو پالیٹیشن ہیں آپ تو ہم بات کر سکتے ہیں دیکھیں نظام کچھ بھی ہو اور کونسٹیٹوشن کوئی بھی ہو جب تک اس کے ساتھ سنسیر نہیں ہوں گے کوئی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا صرف ایک نام بدل لینے سے کام نہیں بدل جائے گا چونکہ اس کے کسی کونسٹیٹوشن کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے میں بات کر رہا ہوں افتخار چودری صاحب کی ایمبیشنز کی جب پاورز کی بات آتی ہے ہر انسٹیوشن جب آپ کی پارلیمنٹ کا سنس یا آپ کی پارٹی کا سنس اور اور تھا لیکن آپ گئے ایک دو بار ملے ان سے اور آپ نے اپیز کیا ان کو کن کو چیف جسٹس افتخار چودری صاحب مثلا ججز تقری کے معاملے پہ آپ ایک رات ڈینر پہ گئے تھے یا کسی ریسیپشن پہ گئے تھے ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے تھے آپ نے یقین دلایا تھا ان کو آپ نے کہا کہ جو آپ جا رہے ہیں یعنی ججز تقری والے معاملے پہ پارلیمنٹ جو کمیٹی بنی تھی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ جو لسٹ آ گئے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں پارلیمنٹ نے ایمینڈمنٹ کیا تھا جو جوڈیشری اور پھر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ نے ری ڈرافٹ کیا تھا بہتر کیا تھا بہتر کیا تھا جوڈی اپوزیشن اگر وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے تو جو ہم نے امینڈمنٹ پاس کی تھی یونینیمسلی تو وہ ہی رہ جاتی آج مختلف حالات ہوتے ہیں تھوڑی سی بات عدلیہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی اسی ایشو کے ایکسٹینشن پہ نٹ عدلیہ کی ایکسٹینشن جو کراچی میں ہوا پچھلے ہفتے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کیونکہ سینئر پالیٹیشن ہیں فارمر پرائم ایسٹر ہیں میں ضرور بات کروں کہ چیف جسٹس کے سندھ آئی کورٹ کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ایک انفرچنیٹ ٹریجیڈی آپ کے ساتھ بیوئی الحمدللہ وہ واپس آگئے آپ کے سائب زادے بٹ یہ کیا ہے دیکھیں یہ ہماری پارکی میٹنگ جو پرسوں ہوئی تھی اس پہ بھی ہم نے یہ ٹیک اپ کیا تھا کہ ایک چیف جسٹس کا اور ایک جو ہمارے بڑے فیمس آرٹسٹ حمجد فرید صابری قبال وہ بہت فیمس تھے اور ان کا مذہب اس دنیا سے رخصت ہونا یہ سب کے لیے بہت بڑا ایک ثانیہ ہے اور ہم اس کو قنڈم کرتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے لیے بلاول بھٹو صاحب سے ہم نے پرسنلی بات کی تھی کہ ادھر ضرور کسی طریقے کے ساتھ اس قسم کے پہنچنا چاہیے The culprits should be taken to law اس اغوا کے بعد جو آپ کے کوچ ایرمین سابق صدر آسف ولی درداری صاحب کا بیان آیا انہوں نے کچھ درمیان میں پولٹیکل باتیں بھی کر دیں اسی اغوا کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ جی ان اغوا کے کیسوں کی باقیدہ چھانبین کی جائے اور حالات اور وجوہات جانی جائیں جن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ کو اغوا کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے اغوا کر کے صوبہ پنجاب میں رکھا جاتا ہے پھر ان کو بھیجا جاتا ہے وزیرستان مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے بیٹوین دیکھیں میں ان کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں آپ ساتھی ہیں آپ ان کے ساتھ رہے ہیں آپ کے لیڈر ہیں نہیں اگر یہاں ہوتے تو ہم فوری بات پوچھ لیتے کس کونٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے سنس ایٹس ریلیٹی ٹو ہم تو بہتر ہوگا کہ وہ اس کو ایکسپین کر سکیں گے آپ کی اپنی رائے مگر اس کی جو چیپ جسٹس کے بیٹے کو اغبار کیا گیا ہے تو وہ ہم اس کو بہت بہت ہی کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے چونکہ لائن آرڈر is the primary duty of a state کہ to protect the life and property of people of the country یہ ان کی اولین ذمہ باری میں ہے اور اس لیے تمام ایجنسیز کو مل کے ایک consolidated policy بنانی چاہیے جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے سندھ میں آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے ظاہر ہے جب بلاول بھٹو درداری صاحب سے یہ میٹنگ ہوئی تو سارے ایسپیکٹ ڈسکس ہوئے ہوں گے کیا سنس بنتی ہے کہ بہت اچھا آپریشن جا رہا تھا ریلیٹیبلی لوگ ایز فیل کر رہے تھے کراچی چینج ہو رہا تھا پھر اچانک یہ کیا ہوا دیکھیں جو میں سمجھ جا ہوں کہ جو ایک سال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیرریسٹ پھر پھیل گیا وہ پورے ملک میں پھیل گیا تو اس لئے آپ کو ہر مسجد سے ہر انسٹیٹوشن سے ہر مدرسے سے ہر کسی نہ کسی شہر سے آپ کو ٹیرررسٹ ملیں گے مگر ایک چیز ہے آئی آئی ریلی کمپلیمنٹ آئی آئی دی ملیٹری اسٹابلشمنٹ کہ جنہوں نے ضرب عذب کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس تھے ان کو یہاں سے ملک سے بھگا دیا اور اگر یہ نہ ہوتا تو میرا بیٹا بھی نہیں مل سکتا تھا چونکہ جب ضرب عذب کا پریشر بڑھا تو جنہوں نے میرے بیٹے کو اغواہ کیا تھا القائدہ والوں نے they went to اخوانستان تو پھر جو وہاں جو آپریشن ہوا بیٹے یو ایس فورسز وہ اخوانستان میں ہوا تو اگر یہ ان کو یہاں سے نہ نکالتے تو پھر تو کافی مشکل ہو جاتا مگر یہ ہے کہ اب ہمارے قئی جوان شہید ہوئے اور ہمارے قئی سیویلین شہید ہوئے ہماری لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید لیویز کے ہوئے ہیں ایف سی کے ہوئے ہیں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کل کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آج کو انہوں نے قربان کیا ہے بہت شکریہ سابق وزیر آدم پاکستان جناب سید یوسردہ گلانی صاحب آج ہمارے روبرو تھے بہت انہوں نے کانکروڈنگ ریمارکس دیئے اور یقیناً پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پاکستان کی پولیس پاکستان کی لیویز اور پاکستان کی سیویلینز نے جو قربانیاں دی ہیں یقیناً وہ پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنانے میں بہت مددگار ہوں گی اپنے محضبان شوکت پیراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ